نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوزول انڈیا اور آپ کے ساتھ میں ہوں کاجون لرین بلٹن شروعات اس وقت کی بڑی خبر سے کریں گے اس وقت کی بڑی خبر مل رہی ہے ملیشیا نے پاکستان کا ویمان زب کیا ہے پیسے نہیں چکانے پر پاکستان کا ویمان زب کیا گیا بڑی جانکار اس وقت کی مل رہی ہے آپ کے اردن سکین پر آپ کو بتا دیں کہ کنگال پاکستان کو ایک اور بڑا جھٹکا لگا ہے جو یہاں پاکستان کا ویمان زب کر لیا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ پیسے نہیں چکانے پر ملیشیا نے پاکستان کا ویمان زب کیا ہے یہ بڑی جانکار اس وقت کی آپ کو بتا دیں کہ لگاتار جو ریپورٹس مل رہے ہیں اس کے حساب سے پاکستان اس وقت کنگال ہے اور دانے دانے کو مہتاج ہے اور اسی بیچ ایک اور جھٹکا پاکستان کو لگا ہے دراصل ملیشیا نے پاکستانی ویمان کو زب کر لیا ہے ملیشیا دوارہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے پیسے نہیں چکایا تھے جس وجہ سے ویمان کو زب کیا گیا بھارتی جنتہ پارٹی کے سانسد اور بھارتی کشتی سنگ کی آدھیکس ویجبوشن سرن سنگھ کی گرفتاری کی مانگ کر رہے پہلوانوں نے منگلوار کو فیصلہ لیا ہے کہ وہ اپنے میڈلز کو گنگا ندی میں بہا دیں گے لگ بگ ایک مہینے سے دلی کے جنتر منتر پر اپنی مانگ کو لے کر پردشن کر رہے پہلوان 29 فروری کے دن سانسد بھون کے باہر پردشن کرنے کے لئے جا رہے تھے تب ہی دلی پولیس نے انہیں بارکیٹنگ توڑنے کی آروپ میں حراست میں لے لیا پہلوانوں کے خلاف کئی گمبار دھارائوں میں مقدمہ درج کیا گیا اس کے آہاتھ ہو کر پہلوانوں نے منگلوار کو شام چھے بجے ہردوار میں میڈلز گنگا ندی میں بہانے کا فیصلہ کیا ہے اس پر ہردوار پولیس پرشاسن کا کہنا ہے کہ وہ ہردوار آ رہے پہلوانوں کو نہیں روکیں گے اور نہ ہی انہیں میڈل لدی میں بہانے سے روکا جائے گا میڈیا خبروں کی معنی تو اس اس پی اجیس سنگھ کی حوالے سے بتایا گیا ہے کہ پہلوان کچھ بھی کرنے کے لئے ستنتر ہیں اگر وہ اپنے میڈل پویتر گنگا میں بہانے آ رہے ہیں تو ہم انہیں روکیں گے نہیں انہوں نے بتایا کہ انہیں پہلوانوں کو روکنے کا کوئی بھی نردیش وریش ادھکاریوں کی اور سے نہیں ملا ہے کرناٹک کے مکہ منتری صدر امیہ نے سومبار کو کیابنیٹ منتری پریانک کھڑگے کی شکایت کے بعد بیجوپی سرکار کے کارکال کے دوران کلیان کرناٹک شیطر وکاس بورڈ میں برسرشارک کی آرپو کی جانچ کے عادیشتے دیے ہیں پریانک کھڑگے کرناٹک کے گرامن وکاس اور پنچائت راج منتری ہیں انہوں نے کہا کہ پوری جانچ کی جائے گے اور دوشیوں کے خلاف معاملہ درج کیا جائے گا پریانک نے اسے لے کر ٹویٹ بھی کیا ہے کرناٹک کے ایک مکہ منتری ڈیکی شفکمان نے کہا کہ کیول کےکی آ جی بھی ہی نہیں بلکہ اور بھی گھوٹالے ہیں ہم لوگوں کو نیائے دینا ہے اس لیے ہم سبھی گھوٹالوں کی جانچ کے عادیشتیں گے کانگریس نیتاؤں نے پہلے آروپ لگائے تھا کہ کرناٹک میں کچھ بھاجپا نیتاؤں کے چکیداروں کے ساتھ ملی بھگت تھی اور وہے کے کے آ جی بھی کو جواری کیے گئے سارجرک دھن کا درپیوں کر رہے تھے اس مہینے کی شروعات میں ہوئے کرناٹک چنابوں کے دوران بسٹر چارہ بیان کا ایک اور پرمکھ مدہ تھا جس میں بھاجپا اور کانگریس دونوں نے ایک دوسرے پر گمبیر آروپ لگائے تھے ویپیلی بیٹ پہنچے راکیش چکیت نے پہلوانوں کے گرفتاری کو لے کر حملہ بولا ہے کسان نیتہ راکیش چکیت نے کہا کہ سرکار اپنے لوگوں کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے پہلوانوں کا آندولن آگے بھی جاری رہے گا ساتھی راکیش چکیت نے کہا کہ پوسکو ایکٹ جیسے دھاراؤں میں مقدمہ درج کرنے کے بعد بھی گرفتاری نہیں ہوئی ہے پہلوان شانتی پوروک آندولن کر رہے تھے ان کی بات سنی جانی چاہیے پولیس کا ایک کام مندن یہ ہے راکیش چکیت نے کہا کہ خاپ اور کھیل کمیٹی جو بھی نرنے لے گا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں آندولن جاری رہے گا دیکھو جس طرح کا کم وہاں پہ کام کیا ہے پولیس نے وہ غلط ہے اس کی مندہ کرتے ہیں یہاں گناہ دھرنا دے رہے تھے ان کی بات سنی جانی چاہیے انہیں ریپورٹ درج کروائی پہلے تو ریپورٹ ہی لے لکھ رہے تھے سپریم پورٹ کے کہنے سے ریپورٹ درج نہیں اس پر کوئی کارلے والے نہیں جن لوگ گرفتاری ہو نہیں ان کی گرفتاری نہیں کر رہے جو آندولن کر رہے ان کی گرفتاری کر رہے مرادباد میں بکابو ہوئے گھوڑے نے حملہ کر قریب دو درجل سے زیادہ لوگوں کو کٹ کر زخمی کر دیا گھوڑا آبارہ بتایا جا رہا ہے اور سیویل لائنز کے آردش کالنی میں گھومتا رہتا ہے گھوڑی کی حملے سے پریشان لوگوں نے نگڑی گم کو سوچنا دی آپ کو دادے کی نگڑی گم کی ٹیم نے جار ڈال کر گھوڑی کو کابو کیا اور ساتھ میں لے گئے ہیں جہاسی کی کوتوالی شیطر کے بڑا بازار میں پانی کی سمسیا کو لے کر شیطرواسیوں نے جام لگا دیا ہے پارشرت کے نتیت میں جام لگا کر شیطرواسیوں کو کسی پرکار پولیس نے سمجھا بجھا کر جام کو کھلوائیا ہے منگلوار کو وارڈ نمبر ساتھ کے پارشرت سنجیب گھوٹا کے نتیت میں بڑا بازار میں شیطرواسیوں نے جام لگا دیا منگلوار ہونے کی چلتے بازار بند ہونے پر جام لگانے سے زیادہ پریشانیوں کا سامنا جنتہ کو نہیں کرنا پڑا سوچنا ملنے پر پہنچے پولیس نے شیطرواسیوں اور پارشرت کو سمجھا بجھا کر جام کو کھلوائیا ہے جہاسی کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر لوگ لگاتار پانی کی سمجھے سے جوج رہے ہیں اور لگاتار یاروپ لگا رہے ہیں کہ کئی بار وہ شکایت کر چکے اس کے باوجود بھی کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے پارشرت کے نتیت میں جام لگا کر شیطرواسیوں کو یہاں پر پردرشن کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے حالانکہ پولیس موقع پر پہنچے ہیں کسی طرح سے لوگ کو سمجھائے بجھا ہے اور جام کو کھلوائیا ہے کاشپور کے بوان ویدیالے چندگرڈ کا ایڈونچر اور سائیکلنگ کلپ چندگرڈ سے کاٹھ مارڈو تک میں تری دو ہزار تیس کا ایجن کرتے ہوئے ایک اور اسدھارن یاترہ لے کر کاشپور پہنچا یاترہ کا سواگت کرتے ہوئے تمام لوگوں نے یوارس سائیکل چالکوں کے ہونسلے کی سرحانہ کی ہے انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ان کی ہمت یاترہ سیماؤں کو پار کرتی ہے جو جیون کے سبھی شیطروں کے لوگوں کو پریدت کرے گی بتا دیں کہ سائیکلو تھول کا مکھے اور دیش بھارت اور نیپال کے بیچ صدیوں پرانے سمبندوں کو مضبوط کرنا ہے اس کے ساتھ ہی پڑوسی دیش کے ساتھ دوستی اور پیار کے گہرے بندن کو بڑھاوا دینا ہے ایسے میں بارہ دینوں کے دوران چھاتر اور سکشک اپنی سائیکل پر تیرہ سو کلومیٹر کی دوری تیہ کریں گے کچھ مانٹو کے لیے ان کا مارگ انہیں ہڈوار کاشیپور ستارگنج کا پلوستو اور بھرپور جیسے لیکنی ستھلو سے لے جائے گا اور اس کے انوبہب کی سمدیدی کو جوڑ کر انہیں الگ سانسپتک انوبہب بھی دے گا چندگڑ سے ستائیس سکتہ ستائیس میں ان کا ویدیال ہے مہا سے شروع کریے تو میں بچوں کو پہلے تو بذائی دیتا ہوں کہ انہوں نے بڑا قدم اٹھایا ہے اور نشچت روپ سے سائیکل پر یہ یاترہ کرنا تیرہ سو کلومیٹر کی یہ بچوں کے لیے بذائی کا پاتر ہے یہ اور یہ یہاں سے جو ہے اپنے یہاں سے ستارگنج ہوتے ہوئے اور پھر اپنے نیپال میں پرویش کریں گے اور انہوں نے کارٹھ مانڈو تک کی تیرہ سو کلومیٹر کی یاترہ کر کے جو ہے ایک سندیش دینا میں اس یاترہ کا شرے اپنے پیرنٹس کو دینا چاہتا ہوں کیونکہ میری پیرنٹس خود ہی انتراشترے پیرٹی بلٹین سپورٹس پرسن ہیں اور ان سے مجھے بہت پریڈنا ملتی ہے تاکہ میں اپنے زندگی میں بہت اچھے اچھے چیلنجز کر سکوں اس لئے میں اپنی لیمٹس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ میں کتنا سائیکل چلا سکتا ہوں میرے کتنا سین شیرتہ ہے اس لئے میں نے نیپال جوش کر آ اور نیپال ایک بہت میری اپنی شنیٹی تھی کیونکہ یہ بھون ویدیار لے پہنے گنگر دشیرہ کی دھارمیت پر پر کانپور کے سریعہ گھاٹ پر لاکھوں کی سنکھیا میں شدھالو گنگا میں آستھا کی ڈککی لگاتے ہوئے نظر آئے صبح سے لے کر دوپہر تک شدھالوں کے آنے کا تاہتہ لگا رہا ایسے میں سرکشا کے مددے نظر کانپور پولیس نے پہلے سے ہی سرکشا ورستہ کے پختہ انتظام کیے تھے گھاٹ پر گھوٹا کورو کی ٹیم کے ساتھ ایسی پی کتوال خود ناؤ پر بیٹھ کر سرکشا ورستہوں کو جازہ لیتے ہوئے نظر آئے وہیں شیرت کتوالی کے ایس پی رنجیت کمار نے بتایا کہ سرسیہ گھاٹ پر راہ سے ہی شدھالو آنے لگے تھے کانپور میں ٹرک نے موٹر سائکل سوار کو زوردار ٹکر بار دی تیز رفتار سے ٹوکار آتا تبھی موٹر سائکل سوار کو زوردار ٹکر مار دی بائک میں بیٹھے تین سواریوں میں سے دو کی موقع پر ہی دردناک موت ہو گئی ہے موقع پر پہنچے پولیس نے پریجنوں کو سوشنا دی شب کو قبضے میں لے کر پوس مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے وہیں ایک خائل کو پاس کے اسپتال میں پہنچایا گیا پوری گھٹنا رنیا تھانا شیطر کے رائپو نیشنل ہائیوی کی بتائی جا رہی ہے آیودھی کے سنویم سکول میں ہوئی بچی کی سندھیج پت موت کو لے کر اب عام جنت کا آکروش لگاتار پھوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے سکشکائیں ہو چھاتر ہو گھریلو مہینہ ہو یا پھر عام آیودھیا واسی ہاتھوں میں انصاف دینے اور دوشیوں کے فانسی دینے کے سلوگن لکے کٹاؤس لے کر ان لوگوں کا جلوس آیودھیا کے جن جن راستہ سے گزر رہا ہے وہیں سے لوگوں کا حجوم اور زیادہ بڑھتا جا رہا ہے بھاری کولا حل کے بیچ انصاف دو فانسیدوں کے نارے ہوا میں گوجمان ہوتی نظر آ رہے ہیں اس دوران ویدیالے پولیس کے ویرودی بھی نارے بازی ہوئی ہے آیودھیا شیئر کے ہر چراہے تک لگ بھگ یعیستیتی دیکھنے کو مل رہی ہے عالم یہ رہا کہ سنوار شام شروع ہوا یہ جلوس اور ویشال پردرشن لگ بھگ تین گھنٹے بعد دیر شام ختم ہوا پردرشن کاریوں کے بھاری ویرود کو دیکھتے ہوئے پھر حال پردرشن کاریوں سے دوری بنائے رکھی ہے تو آیودھیا کا ایک پورا معاملہ ہے اپنے بچھے کو بھیجنے کی فیدی مستید شرکل وہ بول رہا ہے کی مممہ ماں سکول جاؤں کہ ہی سر مجھے اوپر سے پھیک نہ دے میں انہوں نے بچے کو ایسی اسکول سے بھیجوں میں نہیں بھیج سکتی میرا بچہ testosterone آٹھ سال بچے کو ڈیر ہو گیا ہے آٹھ سال بچے کو بھی ڈیر ہے کی کہیں سر اس میں مجھے پھیک نہ دیں ہاتھ اس میں نگر پالی کا سمپتی سے سمبندیت پتر والیا پالی کا کارلے میں گائب ہو گئی ہے پالی کا سمپتی میں سو روپے کے سٹیمپ نامان فرن کیے جانے کا عورپ ہے نگر پالی کا ادھیاک شویتہ چودری نشو پت لینے کے بعد اچھا شایشی ادھیکاری سے پتر لکھ کر جوا مانگا ہے پتر والیوں کے نام ملنے پر پالی کا کے کرمچاریوں پر مقدمہ بھی درج کیا جائے گا آج گنگا دشیرے کا پاپن پر ہے گنگا دشیرے کے موقع پر حریدوار میں شدھالوں کا سیلاب امڑ رہا ہے وہی سنکھیا میں بڑی سنکھیا میں شدھالوں جو ہیں اکی پیڑی پر پہنچ کر گنگا میں آستہ کی ڈکی لگاتے ہوئے نظر آئے ہیں تیرت پروہیتو دوارہ بتایا جا رہا ہے کہ گنگا دشیرے کے سنان کا بڑا مہتو ہے اس لئے شدھالوں دیش بھر کے کونی کونی سے ہر دوار پہنچ کر گنگا سنان کر رہے ہیں گنگا سنانوی سرکشا کے مدلزر پرشاسن کے اور سے سبھی سرکشا عوستہ کے پکتہ اندرزام کیے گئے تھے ملا شیطر کو سولہ ازون اور سہتیس سیکٹر میں باتا گیا تھا ساتھی ساتھ ٹرافیک جام سے بچنے کے لیے روٹوں کو بھی دعوت کیا گیا جو پاون پر چلنا اس میں کل راتری سے ہی قریب تین بے سے لوگ نے سران کرنا شروع کر دیا تھا جو ابھی بھی نرنتر جاری ہے اور جو انداز ابھی ہمارا جو فگر کا جو اسٹیمیشن ہے وہ پندرہ لاکھے پلس میں کراس کر چکا ہے چونکہ پراتا ہی چھے سے آٹھ کے بیچ میں ہی لاکھوں لوگ نے ڈکیو بھی لگائی اچانک سے جتنی بسے آئی ہماری ٹرین آئی ہے تو اس کے کارن بہت سارے ترثاتی بھی آئے ہیں جو آگے چار دھام میں بھی بہت لوگ کو جانا ہے تو ابھی لگتا ہے مجھے کہ اسران چلتا رہے گا جسا آپ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی گاٹوں میں بھیڑ ہے آگے تک ہے تو لگتا ہے کہ اسران ابھی دیر شام تک بھی اسی طرح چلتا رہے گا ہردوار میں ورش پولیس حدیق شا کے آدیش پر چلائے جا رہے ستی اپن ابھیان میں منگلور پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے گودام مالکوں کے ورود پولیس ایکٹ میں کاروائی کرتے ہوئے نو لوگوں کو دس دس زیادہ روپے کے چالان کر دیئے اور گودام میں کام کر رہے نوکروں کے ستی اپن کیے گئے ہیں کئی قرائے داروں کے پولیس ایکٹ میں چالان بھی کیے گئے منگلور میں ہوئی پولیس کاروائی کے بعد کسپے میں ہر کم مجھ گیا منگلور سیو بی ایس چوہان نے بتایا کہ اسرس پی حدوار کے آدیش کے بعد منگلور کسپے میں کئی قباریوں کے گودام میں کام کر رہے ہیں باہری لوگوں کے ستی اپن کیے گئے جس میں سے کئی لوگوں کے ستی اپن نہیں تھے اس لئے درجل لوگوں کے پولیس ایکٹ میں کاروائی کی گئے ہیں ساتھی نو لوگوں پر بھی پولیس ایکٹ میں دس دس زیادہ روپے کے چالان کیے گئے ہیں انہوں نے بتایا کہ ابھیان آگے بھی لگاتار جاری رہے گا اسے شکایتیں چل رہی ہیں کہ بھار کے لوگ آکے بینہ ستی اپن کی یہاں رہ رہے ہیں پھر کائن کر کے نکل جاتے ہیں ایسے میں جو ہے ورش پولیس ادیخشک کے نردیش میں جو ہے ایک ستی اپن ابھیان چلایا جا رہا ہے سبھی تھانوں میں جو ہے پرڈے جو ہے سبھے جو ہے ستی اپن کی کاروائی کی جا رہی ہے اور جہاں بھی سندیت لوگ مل رہے ہیں ان کے بھرود جائے کاروائی کی جا رہی ہے کچھ لوگ جو کباری وغیرہ کا کام بھی کر رہے ہیں انہیں بھی کہا گیا ہے کہ وہ ریجسٹر رکھیں گے جو بھی سامان وغیرہ لیتے ہیں اس کا اول لے کے رکھیں گے اور جو بھی ان کے یہاں کام کر دیں ان کے ابھی جو ہے آئیڈی اپنے پاس رکھیں گے دردن زلے میں نو داروگاؤں کی تبادلے کیے گئے ہیں اس اسپی نے کئی چوکی انچارج ادھر سے ادھر کیے ہیں ورزگاروں کو لاتی چارج کے دوران ویوادوں میں رہے ویوے کاراتی کو چوکی انچارج بنایا گیا ہے سنبھاولا کا کھیلو انیو آئی انیوورسٹی گیمز کے تیت گورکپور کے رامگر تال میں آئے جیت روئنگ پرتیوگیتا میں دو ہزار میٹر کے دوری میں پدکوں کے لیے پندرہ انیوینٹس میں نوکہ دو ہوئی اس دورہ دوڑ میں پنجاب کے وشویدیالیوں کے کھلاڑیوں کو رامگر تال کا پانی خوبھایا ایک الڈوس پردھاؤں میں گولڈ میڈل یونیورسٹی آف کلگتہ کے نام بھلے رہے لیکن سمگرتہ میں پدک بٹوں نے پنجاب کے کھلاڑیوں کو جلوہ دکھا پنجاب کے وشویدیالیوں نے سربادک پدک اپنے نام کیے ہیں تین دن سے پسینہ بہانے کا سخت پتیپل میڈل کے روپ میں ملا تو ویجیتا کھلاڑیاں ہرچ نے بھاوکھو اٹھے میڈل پانے کے بعد انہوں نے رامگر تال موڈیز یوگی سرکار سپورٹس آتھارٹی آف ہنڈیا اسثان پرشاسم کی جامکر تعریف کی انتظاموں کی تعریف کی ہے ہمارا ایک میڈل دو کلومیٹر ڈبل سکل میں گولڈ میڈل ہے اور کوارٹر پولز کل میں جس میں چار لوگ بیٹھتے اس میں مارا برانز میڈل ہے اور بہت بڑی ہے رہا پہلے سے اور ناو میں چلتے دمپر میں بھیشن آگ لگ گئی دیکھتے ہی دیکھتے دمپر آگ کا گولہ بن گیا بھیشن آگ دیکھ کر دمپر چالک اور پریچالک نکود کر اپنی جان بچائی ہے گھٹنا کی سوچنہ پر موقع پر پہنچے پولیس آگ بجھانے کی کوششوں میں جھوٹی رہی آروپ ہے کہ سوچنہ کی گھنٹوں بعد بھی دمکل کی گاڑیاں موقع پر نہیں پہنچی وہ یہاں سے کے بعد لکھنو کانپور ہائیوے گھنٹوں تک پر بھاویت رہا پولیس صدیقشہ کا پڑھنا گپتہ کی نردیشن پر جنپد میں اپراد کی روک تھام اور آروپیوں اور اوید کاروباریوں کے برو چلائے جا رہے وشیشہ بھیان کے تحت کوتوالی پنواری پولیس کو بڑی سپتہ ہاتھ لگی ہے پولیس ٹیم دوارہ موقع پر کی سوچنہ پر ایک تا ڈھابت راہے میں تنباکو سپاری مشٹت اوید گھٹکے سے لدے ہوئے ایک پکاپ باہن سہی دو یوکوں کے رازت میں لیتے ہوئے ان کے خلاف کاروائی کی گئی ہے جہاں سے میں نیوز پال انڈیا کی خبر کا بڑا سر ہوا ہے جہاں پہلے نیوز پال انڈیا نے دیوی چوکین چارٹ کے خلاف اور مطقہ سے خنان میں سنلپتہ ہونے کی خبر چلائی تھی چوکین چارٹ کے خلاف سخانی باشپا نیتا نے بھی شکایت کی تھی مامرکی گمپیتہ کو دیکھتے ہوئے ورش پولیس عدیق شکر راجیش میں دیوری چوکی پر بھاری کو لائن حاضر کر دیا مدادی کی جہاسی میں خنان زورو پر ہے اس کو لیکن زلہ پرشاسن دوارہ کڑے نردیش پہ دیئے گئے ہیں لیکن پولیس کی ملی بھگر سے عویت خنان کا خیل بدستور جاری بنا ہوا ہے مہی پولیس کی کارشویلی کے پول کھولتا ہوا ایک آڈیو بھی سوچل میڈیا پر جم کر بارل ہو رہا ہے بارل ہو رہا آڈیو جہاسی کے مورانی پور کتوالی شتر کے دیوری چوکی پر بھاری کا بتایا گیا ہے مہی پیلی بھید میں باغ نے کھیت کی رکھوالی کر رہی کسان پر حملہ کر اسے موت کے کھاٹ اتا دیا اس تھانی گرامڑوں کی سوچنا ملنے کے بعد موقع پر پہنچے ونوی بھا کے ٹیم اب باغ کی تلاش میں جوٹی ہے فرحال گھٹنا کے بعد کسان کے پریوار کا رو رو کر برا حال ہے امیچی میں فوجی اور اس کے ساتھی کی حتیہ کی کوشش کرنے والے تین آروپیوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے ارنے آروپیوں کی تلاش میں پولیس کی دبیش شاری ہے بتا دے کی پرانی رنجش میں سینہ کے جوان کی ہتھیہ کرنے کے نیت سے درجن بھر حملہ وروں نے حملہ کیا تھا برنامپور زلے میں لگتار چل رہی ہے گینک سو ایک کے تحت کاروائی سے اپرادیوں میں ہر کم مچا ہوا ہے برنامپور زلے کے پولیس کپتان کی شف کمار لگتار اپراد اور اپرادیوں کے ویرود ابھیان چلا کر کہیں نہ کہیں سندیش دینا چاہتے ہیں کہ اگر کسی نے اپراد کیا تو جنپد میں اس کی خیر نہیں اسی کڑی میں کچھ دن پہلے برنامپور زلے کے بیبین تھانا شیطروں میں ساتھ دنگو کے ویرود گینگسٹر کی کاروائی کی گئی تھی روٹے کہتی چوری اور جانسازی جیسے اپرادوں میں سلیفت اپرادیوں کے ویرود برنامپور کے پولیس عدیق شک کشف کمار زلادیکاری ڈاکٹر مہیند کمار کے عدیش پر ایک کاروائی کی گئی پولیس عدیق شک کشف کمار نے بتایا کہ زلے میں جو لوگ گینگ بنا کر چولی روٹے کہتی اور جانسازی گھٹنا کو انجام دیتی تھے ان کے خلاب کاروائی کی جا رہی ہے ابھی تک الگ الگ گینگوں پر کاروائی کی گئی ہے جن میں سے 39 لوگوں کو نامزد کیا گیا ہے جنپت بلرامپور میں جو گینگسٹر تکتو کے لوگ ہیں ان کے اوپر ایک بڑی کاروائی کی گئی ہے سات گینگسٹر کے مقدمے لکھوائے گئے ہیں سات الگ الگ گینگوں پر جو یہ گینگ سے یہ الگ الگ طرح کے اپراد میں یہ لوگ لکھت ہیں جیسے ایک مقدمہ ون اپرادوں میں سنلکھ گینگ پر لکھوائے گیا ہے وہاں چوری کرنے والے گینگ پر مقدمہ لکھایا گیا ہے پریاغراج میں ہائیوے کے پاس باغ میں ادیڑ ویکتی کی صرف اوچ کر ہتیا کرتی گئی ادیڑ کی ہتیا سے علاقے میں دہشت کا محول ہے ادیڑ ویکتی بگیچے میں رکھوالی کر رہا تھا باملہ پریاغراج زلے کے تھروائی تھانا شتر کے نیشنل ہائیوے سنگرامو گاؤں کے پاس کا بتایا جا رہا ہے موشنا ملی کی ثروائی تھانا شتر میں ایک گاؤں پڑتا ہے سگنا موک وہاں پہ ایک گھٹی ہے جنکہ یہاں پہ امرت اوستحہ میں باڈی پڑھی ہوئی تھی پرنٹ پولیس دورہ یہاں پہ آیا گیا ہمارے تھانا پراباری اے سی پی اور میں سین یہاں پہ آیا ہوں جو گھٹی ہیں جو امرت ہیں ان کا نام ہے سنتوش کمار مشرا ان کی امرت 45 ورش ہے ان کی پریوار جن یہاں پہ آ گئے ہیں یہاں پہ کام کا باغ ہے وہیں پہ یہ رات کو سوئے تھے چار پائی تھے اور صبح جو ان کی باڈی ہے وہ ملی تھے ہر دوئی میں عوید کوچنگ سنستانوں سکولوں کو لے کر اکھل بھارتے ویدیارتی پریشت کی کارکرٹاؤں نے کلیکٹیٹ کے باہر زبردست پردرشن کیا کارکرٹاؤں نے یہاں پہ کلیکٹیٹ گیٹ کو بند کر کافی دیر تک نارے بازے کی موقع پر ایڈی ایم پہنچے جنہیں گیاپن دینے سے لوگوں نے منع کر دیا کافی سمجھانے بجھانے کے بعد کارکرٹاؤں نے اپنا گیاپن دے کر کاروائی کی جانے کی مانگ بھی کی ہے کازگنچ میں گنگا دشیرے پر تیرث نگری سوروں میں جن سیلاب امرا شدھالوں کا جن سیلاب تھا گنگا گھاٹوں پر لاکھوں شدھالوں گنگا سنان کرتے میں نظر آئے کازگنچ کے لہرہ کادر گنچ کشلا گھاٹ پر شدھالوں کا تاتہ لگا رہا جگہ جگہ پانی کے یہاں پر نگرپالی کا دوارہ پیاؤں گنگا گھاٹوں کی سرکشہ وستہ کو پولیس پی اے سی نے پکتہ انتظام کیے تھے گنگا جی گھاٹوں پر پی اے سی کے گوتا خور جگہ جگہ تنات کیے گئے تھے گنگا سنان کرنے پہنچے شدھالوں کی لمبی لمبی کتارے نظر آئے پیلی بیٹ میں ٹیبل فین لگانے کے دوران پینتالیس ورشے گرامین کی موت ہو گئی ہے بجلی کا کرنٹ لگنے سے موت ہوئی ہے بیشن گرمی سنجات پانی کو لے کر ٹیبل فین لگا رہا تھا گرامین اچانک بجلی کا کرنٹ لگنے سے اس کی موت ہو گئی آننفانن میں پریجنوں نے سی ایسی میں اسے بھٹی کر آیا چکستکوں نے مطکوشت کر دیا ہے پریجنوں میں کوہنا مچا ہے پوس مارٹم کرانے سے پریجنوں نے انکار کر دیا پورنپور کوتفاری راکے کے شویرپولا کھالا گاؤں کا یہ پورا ماملہ بتایا جا رہا ہے یوپی کسان کاؤنگریس کے پردیش ادھیاک شیب نارائن سنگھ پریہار کے نیتیت میں دلیت بستی میں وشال کسان پنچائت کا آئیجن کر کے کسانوں کی سمسیہ سنی گئی ہے پنچائت میں کسانوں نے مہیلا کسانوں نے اپنی پیڑا رکھتے ہوئے بتایا کہ ان کی بستی میں نقبق ایک ہزار سے زیادہ لوگ رہتے ہیں بستی میں سب سے بڑا بھیشن سنگر پیجل کا ہے بستی سے آدھا کلومیٹر دور گاؤں کے باہر جا کر ہینڈ پم سے پانی لانا پڑتا ہے بستی کے باہر سے تین ہینڈ پم چالوں ہیں اسے سے سارا دن پانی بھرنے میں لگ جاتا ہے میلائے اپنے بچے بھی نہیں ٹھیک سے پال پا رہے ہیں نہ ہی ان کا دھیان رکھ پا رہے ہیں سمالوادی پارٹی کے راستی ادھر شکلیش یادب پتائی سپدرہ دیوی کے ندھن کے بعد سیفہی میں آج شانتی حوان کا آجن کیا گیا شانتی حوان میں شامل ہونے کے لیے خلیش یادب، جنپلی یادب، شیف پالی یادب، رامکو پالی یادب، آدھتیا یادب، انکور سمیت پورا سیفہی پریوار شامل رہا کانپر نگر پوسٹ مارٹم ہاؤس میں کی دوائی نگر پورو کانگریس ویدھائک اجے کپور کے کرکمنو دوارا سماج کو لیان سیفہ سمیتی کو ایک ایمپلنس ویان بھیٹ کی گئی ہے پورویدھائک نے کہا ہے کہ سمیتی کے سچے پربندگ دھنی رام بہت دوسے کانپر نگر میں جو لاوارش شو ہیں ان کو سممان دے کر ان کا انتنم سرکار کیا جائے سمیتی نیلک بھگ چودہ زیادہ کانپر نگر اور کانپر دیہات میں شو کو سہ سمان انتنم سرکار کر آیا ہے اور آگے بھی یہ کارے جاری دے گا یہ کارے مارٹا سے پریوید ہے اس مارٹا کی کارے میں کوئی بادہ نہ اوتپن ہو اس کے لئے شو کو سمان دیا جائے ساتھی ساتھ ان کو پہنچانے کے لیے سمچان میں ایک ایمپلنس بھی یہاں پر بھیٹ کی گئی ہے یہ کانپر کے اندر پورے پردیش کے اندر ہمارے دھنی رام بہت دی جو ہے مجھے نہیں لگا کہ کئی پورے پردیش میں کوئی بھی بیقتی اپنے آپ کو اس کام کے لیے بھی سمدھ بھی کرے جن کا کوئی نہیں ان کا دھنی رام تو اس کے کام کے لیے ان کو ایمپلنس ہمارے پاس تھی ایک ہم نے اس کام کے لیے ان کو جرورت تھی تو میں نے بھی اپنا سیوگ ان کو دیا ہے کام تو دھنی رام ہردوئی کے مادو گنج تھانے علاقے میں بائک ستر کا ایک مئنہ نے ندی میں چھلانگ لگا دی اسے بچانے کے لیے پتی بھی ندی میں کود گیا تیز بہاو کے کارنٹ دونوں بہ گئے دونوں کا بھی تک پتہ نہیں چل سکا ہے سوچنا پر پہنچے پولیس کو تاکوروں کے مادیم سے دونوں کی تلاش کر رہی ہے مادو گنج تھانے شتر کے نیوادہ گاؤں کے رہنے والے مانسنگ میں بلوگرام کوتواری شتر کے افتیار پور میں رہتے تھے ان کے گھر میں شادی سمہاروں تھا جس میں شامل ہونے کے لیے مانسنگ اپنی پتنی آرٹی کے ساتھ گیا ہوا تھا بتایا جا رہا ہے کہ شادی سمہاروں میں آرٹی اپنے بہنوں کے یہاں ڈانس کرنے لگی اسی بات پر پتی پتنے کے بیجی بواد ہو گیا بواد کے بعد ناراض مانسنگ اپنی پتنے کو لے کر بائک سے اپنے گھر جا رہا تھا تب ہی اس آئیت اپنی ندی میں چھلانگ لگاتیوں نے زر آئی اور اس کو بچانے کے چکر میں پتی بھی کور گیا فیلحال دونوں کا کچھ پتا نہیں چل پایا ہے پور ویدھائک موعدن سنگھ گاؤتم درگٹنا میں بال بال بچے ہیں اور ایہا بھارتی جنتا پارٹی کے پور ویدھائک موعدن سنگھ گاؤتم اپنے شیطر بھہونٹ لے نکلے تھے آج ان کا کارکٹرم کارکٹاوں سے ملنا اور کارکٹاوں جنتا کو سرکار کی نیتیوں اور نیتیوں کے بارے میں جن جن تک پہنچانے کا تھا مگر بیچ میں ہی ویدھائک کی گاڑی بچھلی کے خمبے سے ٹکرا گئی جس سے ان کا ڈرائیور گم بھی روپ سے خال ہو گیا گانیمت ہی رہی کہ ویدھائک کو کوئی چوٹے نہیں آئی ہے آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر جو گاڑی ہے وہ پوری طرح سے شرطیق رسک ہو گئی ہے ہردوئی میں گراملوں نے گنگا ایکسپرسوے کے نیرمان پر روک لگا دی ہے پانے نکاز کے لیے پولیا نہ بنائے جانے سے ناراض ہیں گراملوں کے بوال کے بعد نیرمانکارے میں لگے لوگوں کی ہاتھ پاؤں پھول گئے گراملوں نے ہنگامہ کر گنگا ایکسپرسوے کا کام بند کروایا ہے سوائجپور تحصیل شیطر سے گنگا ایکسپرسوے نکل رہا ہے نیرمانکارے بند ہونے کے بعد آدھاس ترچن جو سیکھڑوں یہاں پر گرامل تھے وہ بھی نظر آئے ہیں اور جو ہاں کرمچاری تھے وہ بھی بھاگ کھڑی ہوئے جہاسی میں 27 مئی کو پونچھ تھانا شیطر میں دیر رات تکادہ کرنے آ رہے سیمنٹ کاروبارے کی سیلسمن کے ساتھ آنکھوں میں مچھی جھوک کر 19 لاکھ روپے کی لوٹکان کی گھٹنا سے پولیس نے پردہ پاش کر دیا ہے اس لوٹکان کی گھٹنا میں اپنا کرس جکانے کے لیے سیلسمن نے خود یوجنا بنا کر لوٹکان کی گھٹنا کر آئی تھی پولیس نے پکڑے کے آروپیوں کے قبضے سے لوٹی گئے نگدی اور بائک موبائل فون برامت کر لیا ہے اس لوٹکان کی گھٹنا کا کھلاسہ کرنے میں چھرگاؤں ایسو جی اور کونچھ تھانا پولیس نے کڑی مشقت کی تھی جو کلکشن ایجنٹ ہے وہ کونچ جنپد جالان سے اپنا کلکشن کا پیسہ لے کر نکلے تھے اور جہاں سے جنپد انٹر کرتے ہی ان کا ساتھ ایک گھٹنا ہوا تھا جس میں ان کا دوارہ کہا گیا تھا کہ تین بیکٹی موٹر سیکل سے آئے تھے اور ان کا آنکھ میں میٹشی پوٹر ڈال کر پورا پیسہ لے کر فرار ہو گیا اس گھٹنا کھلا سے کیا ہم لوگ تین آلگ الگ ٹیم گھٹن کیے گئے تھے اس میں سیچ ٹی وی پوٹیج وغیرہ دیکھا گیا تھا اس میں ایک کلو مل گیا تھا اس کلو سے آگے بڑھتے ہوئے ہمارے بیوچھنا کے کرم میں ہم لوگ پوشتہ ہاتھوس مکل بھارتے ویدیارتی پریشتز دلہ ہاتھوس کے ایک آئی ہاتھوس نگر دوارہ چھاتر ویکٹیگت بکاس شیور قسم آپن سمہارو کاجن کیا گیا جس میں مکہ آتی تھی ہاتھوس چیئرمنز شیتا دیباکر وشی شاتی تھی گولڈ میڈلیس سرجن بھارتی آدھو اور نیرو گپتا مکھے وکتا پرانت اسے چھاترہ پرمک جیلیتا کشوہا نگر ادھیاکش تمام لوگ یہاں پر نظر آئے فرقباد میں گنگا دشیرپنہانے آئے آدھا درجن یوک گنگا میں ڈوب گئے گوتاکوروں کی مدد سے چار یوکوں کو ساکشال نکال لیا گیا ہے دو یوکوں کے گنگا میں ڈوبنے سے موت ہو گئی ہے گنگا میں تلاش جاری ہاتھ یوکوں کے ڈوبنے سے پولیس ویوکتا کی پول کھل گئی ہے پولیس کے گھاٹ پر مستعدی کے بعد بھی آدھا جرجن یوک گنگا میں ڈوب گئے پولیس نے دیر درجن سرجن ویوکتا میں ناو لگائی تھی پیسی جوانوں کو بھی لگائے تھا گنگا میں ڈوبنے والوں کو بچانے کے لیے لگاتار پریارست پولیس بتا رہی ہے آپ کو اتا دیں کہ اس پوری گھٹا کے بعد پورے گھاٹ پر بوال مچ گیا ہے پنچال گھاٹ کنگا ندی کا یہ پورا معاملہ بتایا جا رہا ہے اور اسے کے ساتھ فلال خبروں میں اتنا ہی آپ بن رہیے نیوز وال انڈیا کے ساتھ